آج مجھے اتنی خوشی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے اس طرح مل رہے ہیں فراز مجھے ظاہر کی مسکراہت سے باطن کا دکھ زیادہ پسند ہے ظاہری مسکراہت ناپائدار ہوتی ہے اس کے برعکس اندر کے دکھ وہ سسکیاں لینے پر مجبور کر دیتے ہیں جن کی شدت سے دل پگھل جاتے ہیں سچ کہو تمہارے شیر بھی باطن کی سسکیاں ہی ہیں نا پتہ نہیں میرے شیر کیا اثر کرتے ہیں لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ میرے شیر پڑھتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کی قدر کرتے ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں یہ میلی بہت بڑی دولت ہے فراز سچ بتاؤ کہ تمہارے شیروں کا اصل محرک کون ہے حسن بے مثال یا عشق لاحصل عشق ہوتا ہے ظاہر ہے ہر شخص کو ہونا چاہیے ہر سنسبل آدمی کو اور جس میں بھی تھوڑا سا درد پیدا ہوتا ہے شائری ہو یا فن کوئی بھی ہو تو اس کے لئے بنیادی طور پر جو جو آدم عشق ہی ہوتا ہے فراز تم میرے ہاں بیٹھے ہو don't be diplomatic بتاؤ عشق کی سناو عشق سمجھا نہیں جا سکتا کیا جا سکتا ہے کتنے عشق کیے عشق تو ایک ہی ہوتا ہے اس کے سلکلے آگے چلتے ہیں پھر فراز تم ہی بتاؤ میں اس دکہ کیا کروں جو عشق لاحاصل کی دین ہے تم نے تو اپنے دل کی سسکیوں کو شیروں میں ڈھال کر ایک زمانے کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے مجھے بتاؤ میں کیا کروں آپ بھی عشق کریں اور شیر کرنے شروع کر دیں عشق تو کیا لیکن لاحاصل ثابت ہوا عشق لاحاصل بہت دل کرتا ہے کہ کبھی اپنے جذبات کو اپنے احساسات کو ویسے ایکسپریس کر سکوں جس خوبی سے تم نے اپنے احساسات کو ایکسپریس کیا اور اس حسن سے اس خوبصورتی سے کہ جس سے ہر کوئی ریلیٹ کرتا رہا ہر کوئی پڑھتا رہا اور یہی سمجھتا رہا کہ یہ شاید میرے ہی جذبات کہے جا رہے ہیں یہ کہاں سے آئی مغالب کہا گیا میں نے یہ جانا کہ یہ بھی میرے دل میں ہے بات وہی ہوتی ہے کہ شاعری بلکہ شاعری کا سب سے بڑا حسن یہ ہی ہوتا ہے کہ ہر کوئی سمجھے کہ میرے دل کی ترجمانی ہو رہی ہے اور بس یہی کچھ اس کی خوبی ہے آپ کی نظر میں محبوب کو ریفیوزل یا ریجیکشن کا حق دینا کیا محبت کی میراج نہیں ہے پتہ نہیں عشق لالچی ہوتا ہے وہ یہ حق نہیں دینا چاہتا تو نہیں دیتا اس کیلئے بہت بڑے دل کی ضرورت ہوتی ہے اور میں خیال ہر ایک ہر ایک کا ذرف اتنا نہیں ہوتا کہ محبوب کو بھی ریفیوزل کا حق دے سکے ایسا ہوتا یہی ہے تو کیا عشق میں پھر یہ شرط ضروری ہے کہ جس سے آپ عشق کریں وہ آپ سے ہی عشق کریں نہیں کوئی ضروری نہیں ہے لیکن میں تو اپنے عشقی بات کر رہا ہوں دوسرے عشقی دوسرے کے عشقی بات نہیں کر رہا اس کو بھی اتنی حق پہنچتا ہے جتنا میرا مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں کسی کو پسند کروں تو اس کو بھی پورا حق ہے اپنے عشقی بات پھر کھل کر بتائیے نا ایک میں نے باتیں کر لیا آپ سے جتنا عشق جو کچھ مجھے عشق کے بارے میں کہنا تھا یہ تو میں نے تسلیم کیا کہ عشق ہوا مجھے اور ہے ابھی تک اس کی انگاری اس کا شولہ موجود ہے یہ چیز میں شیر کہہ رہا ہوں جس دن یہ شولہ بج گیا ہے شیر پر کہنا شاید ثودی بند ہو جائے ماضی میں جاتے ہیں آپ نے شیر کس عمر میں کہنے شروع کیے ہاں میں نے شیر تو نوی دسی جماعت میں کہنے شروع کر دیئے تھے اور ظاہر ہے کہ وہ چودہ پندہ سال کی عمر تھی جس میں شیر کہنے شروع کیا اور اس کی شیر کہنے کا سبب بھی کلاس فیل ہوئی تھی نوی دسویں کی اسے بیٹھ کے ہم ہومورٹ کرتے تھے تو اس نے شیر اشاری کیا سلطہ شروع ہو گیا اسی سے وہ بیت بازی شروع ہوئی تو ہمیں اتنے شیر یاد کر کے بھی جاتے تھے لیکن وہ جی جاتی تھی ہم نے سوچا یہ تو گزارہ اشتہ نہیں ہوگا وہ جیت جاتی تھی کہ آپ جان بوجھ کے ان کو جتا دیتے تھے نہیں میرے پاس اس کے پاس شیر بہت یاد تھے اسے تو مجھے پھر اپنے گھڑنے پڑے وہ شیر گھڑنا جو تھا وہ ہی ہمیں اس بیماری میں محفظہ کر گیا اور ایسے ایسے شیر گھڑ گئے آپ ایسے ایسے شیر گھڑ گئے جو کروڑوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں بن گئے وہ شیر بس وہ اتفاق کی بات ہے ورنہ کوئی میرے شاعری میں کوئی خاص ایسا ہو تو نہیں تھا میں نے تو کبھی یہ سوچ میں شیر اپنے لیے کہتا ہوں اور اگر لوگوں کو پسند ہیں تو یہ میرے اچھی مطلب ہے مجھے خوشی ہوتی ہے آپ اپنے دل کی ہر بات کر ڈالے آج ہر بات؟ مشکل بات ہے چلے ایک چند باتیں تو کر سکتے ہیں اچھا فلموں کیلئے کیوں نہیں لکھتے آپ جاوید کو دیکھیں شبانہ کا میاں جانتے ہیں نا شبانہ کو بہت اچھی ایک ایک گیت کے اتنے پیسے لے رہا ہے جتنے لوگوں کو دیوان کی نہیں ملتے تو پیسے تو کوئی چیز نہیں ہے پیسے تو مجھے پیسے کی کمی نہیں ہے میرے پاس ممکن ہے دس روپے ہوں میں اس دس روپے سے خوش ہوں اس کے پاس سو روپے ہوں ممکن ہے وہ خوش نہ ہو پیسے نہیں ہوں بات تو یہ ہے مجھ سے راج کپور نے بھی کہا کہ میرے لیے فلم رشیہ میں ہم تھے تو اس نے مجھ سے کہا کہ میری فلم کے لیے لکھو بلکہ بمبے میں گیا تو میں جے لے گیا اپنے گھر لے گیا سینما ہاؤس جو اس نے اپنے لیے خاص بنایا ہوئے تھا اس میں لے گیا میں نے کہا کتابوں سے اٹھا لے میری جو جو چیزیں میری فلموں میں آئیں ہیں میری چیزیں ٹیکن انہوں نے میری کتابوں سے اٹھائیں ہیں میں نے ان کے لیے نہیں لکھا ایک دفعہ لکھنے کی کوشش کی تھی لیکن اس میں میوزک ڈریکٹر نے کہا یہ لفظ ذرا بدل دیں میں ان کے اس میں کیا خرابی ہے اس نے کہا یہ ذرا مشکل ہے تو میں نے کہا بری بات ہے ایک لفظ آپ بھی سیکھ لیا کریں تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم اپنے لئے کہتے ہیں کسی کو پسند رنجشی سے یا جتنی میری غلے ہیں فلموں میں آئی ہیں وہ کتاب سے انہوں نے لیا میں نے ان کے لیے نہیں لکھی تو اس کی کیا وجہ ہے کیا سنجیدہ شاعر فلمی گیت کو یہ نہیں کہ میں اس کی کوئی ایسی چیز سمجھتا ہوں کہ توہین والی بات ہے بس میرا مزاج نہیں ہے میں اپنے لئے شعر جب کہتا ہوں تو اپنے لئے کہتا ہوں اور اس وقت میری خاص خاص میرے ذین کی قیفیت ہوتی ہے اور خاص منظر میرے سامنے خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو میں مخاطب کر کے یا اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے وہ لکھتا ہوں میں فرمایشی چیزیں نہیں لکھتا وہ مصنوعی ہو جاتی ہے وہ جیسے آپ نے کہا پیسے کی لئے لکھ رہے ہیں اسورت کی لئے لکھ رہے ہیں اس کے نو نو آئی کانٹ ڈو دیٹ